اسلام علیکم پیرے بچو کلاس سیونت سبجکٹ اردو ٹاپک سری نگر سے کرگل تک پیرے بچو اس لسن کا کل ہم نے آدھا حصہ پڑھا ہے آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں لدک جانے والی گاڑے ہیں یہاں تھوڑی دے رکھتی ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے سنمرگ اور بالتر کشمیری الفاظ ہیں سنمرگ کے معنی ہیں سونے کی چرگا اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑوں کے نیچے یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوٹے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرنات کا مشہور تیرت استان ہے اور بائیں جانب زوجلہ کی سڑک موجدہ دور کی سائنسی ترکی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے زوجلہ درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیو عریض مرگزار دکھائی دیتے ہیں لڈاک حقیقی مانوں میں یہی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہی سے ہم ایک طرح کے جگرفائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں ایک طرف کشمیر کے برپوش پہاڑ سرسر سبز وادیاں گنے جنگل اور دوسری طرف تاہید نگہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نبادات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لہ شہرہ پر لڈاک کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے لڈاک کے طرز زندگی ثقافت اور زبان کا نمونہ لڈاک کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے مٹائن کے بعد دراس آتا ہے جو دنیا میں سائیبرے کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے پیرے بچو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے پیرے بچو جو لڈاک جانے والی گاڑیاں ہیں وہ تھوڑی دیر سونا مرگ میں رکھتی ہیں سونا مرگ سے ایک گھنٹے سفر کرنے کے بعد بالتل آتا ہے بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے سونا مرگ اور بالتل یہ دونوں الفاظ کشمیری ہیں سونا مرگ کے معنی ہے سونے کی چراغہ یعنی وہ چراغہ چراغہ ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو میویشی ہوتے ہیں ان کو چرانے جاتے ہیں یہ سونے کی چراغہ دکھتی ہے یعنی یہ گولڈن کلر دکھتی ہے اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے پہاڑ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو کشمیری میں بالتل کہتے ہیں یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوٹی ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے یہ جو بالتل جگہ ہے اس کی چاروں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پہاڑ آسمان کو چھوٹی ہیں یعنی یہ بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں دائیں طرف اس کے دائیں طرف امرنات مشہور تیرت استان ہے یہ ہنو کا ایک مشہور زیارت ہے جس کا نام ہے امرنات اور بائیں جانب جو سڑک ہے اس سڑک کا نام ہے زوجیلہ سڑک زوجیلہ سڑک جو موجودہ سائنیسی دور ہے سائنیسی انجینئرنگ کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے یعنی یہ جو سڑک ہے یہ انجینئرس ہیں انہوں نے ایسی بنائی ہے وہاں پہ انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح پہاڑوں کو چیرتے ہوئے انجینئرس نے یہ سڑک بنائی ہے زوجیلہ درے کو ابور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے زوجیلہ جو درہ ہے درہ منز گاٹھی جو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو درہ کہتے ہیں جو زوجیلہ درہ کو ابور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی انسان نے کبھی ایسی دنیا جیسے نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے جب انسان لدھا جاتا ہے تو انسان کو ایک عجیب سی دنیا ادھر زوجیلہ کے آگے لگتا ہے یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں وصیب و مرگوزار دکھائی دیتے ہیں مرگوزار یعنی سر سبز وادیاں لدھا خقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے یعنی لدھا یہیں سے ہی شروع ہوتا ہے جب زوجیلہ شروع ہوتا ہے تو لدھا وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے ہم ایک طرف جگرفائی فرق محسوس کرتے ہیں وہاں سے ہم فرق محسوس کرتے ہیں یعنی موسمی فرق ہم محسوس کرتے ہیں یا وہاں کے جو رہنسین ہے باقی جو لدھاک میں جو کلچر ہے جو سکاپت ہے وہ وہاں سے ہی الگ لگتی ہے اسی جگہ سے یہاں سے لدھاک کا ماحول دکھتا ہے ایک طرف کشمیر کے برپوش پہاڑ ایک طرف ہمیں کشمیر کے برپوش پہاڑ جو برپ سے ڈیکو یہ ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اور سر سبز گنے جنگل دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف تاہی دنگا یعنی دور دور تک تاہی دنگا مینس دور دور تک چٹیل اور بلند وہ بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ چٹیل مینس جو وہ مایدان جہاں پہ کوئی گاس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہاں سے جو پہاڑ جو بلند پہاڑ ہمیں دکھتے ہیں وہ بالکل ننگے پہاڑ ہیں ان میں نباتات کی کوئی چیز دکھتی نہیں ہے یعنی ان میں کوئی پودی یا پلانٹس کچھ بھی وہ بالکل ننگے پہاڑ ہیں پہاڑوں پہاڑ سے گزرتے ہوئی سری نگر لے شہرہ پر لدہ کا پہلا گاؤں آتا ہے جب ہم ان پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو لے شہرہ پر لدہ کا پہلا گاؤں جس کا نام مٹائن ہے نظر آتا ہے یہی سے وہ گاؤں نظر آتا ہے